موسیقی السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سم آمین آج میں آپ کو بتاؤں گی ریڈ کیڈنی بینز جس کو ہم پوٹھی بھی کہتے ہیں راجمہ بھی کہتے ہیں سرکلوبیا بھی کہتے ہیں تو یہ کس طرح بناتے ہیں یہ کیڈنی بینز جو ان سے ہیں یہ میں نے لیے تھے آدھا کلو تو ان کو رات کو میں نے اچھی طرح واش کر کے تو تھوڑا سا ہاف ٹی سپون میٹھا سوڑا اس کو میں نے پوری رات بھگو دیا تھا ٹماٹر میں نے ایک بڑے سائز کا لیا ہے ریڈ چیلی وان این ہاف ٹی سپون وان این ہاف ٹی سپون لسن وان این ہاف ٹی سپون ادرک وان ٹی سپون نمک دو بڑے چمچ دو میڈیم پیاز اور ان کو میں نے کٹ کے دو کے تو اس را گرائنڈ کر لیا ہے اس سے یہ کہ وہ مسالہ لیکوڈ سا بہر اچھا بنتا ہے دو سٹک میں نے دارچینی کی لیا ہے اور ایک بڑی علاچی لیا ہے زیرہ ایک ٹی سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون گرین چیلی اس را میں نے کٹ لیا ہے ایک عدد ہے اور دنیا تھوڑا سا لے لیا جو ہم اس میں ڈالیں گے اب اس میں پہلے میں آئیل ڈالوں گی میں پریشر ککر کا استعمال کر رہی ہوں اس میں پہلے میں آئیل ڈالوں گی اور ساتھ ہی دارچینی اور علاچی ڈال دوں گی جب تھوڑا سا یہ ہو جائیں اس میں پہلے میں آئیل ڈال دوں گی سپون اس میں ادرک اور لسن بھی ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا بھونے کے تاکہ ادرک اور لسن کا کچھا پان ختم ہو جائے تھوڑا سا میں نے اس کو بھونے ادرک لسن اور پیاز کو ساتھ ہی اس کے میں ڈال دوں گی ٹوماٹر نمک ریڈ چلک کالی مرچ گرین چلک ہاں کبھر بھونے کے پھولا کبھر 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 مرچے ساپک جائیں گے تو اس میں تھوڑا سا پانی میں ڈال دوں گی تاکہ سارا مسالہ مکس ہو جائے پیاز ٹرماتر بھی گل جائیں گے اور یہ تھوڑا سا مسالہ بھی مکس ہو جائے گا اب اس کو میں پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اب یہ مسالہ تقریباً بھونی لیا میں نے اس میں ڈال دوں گی ڈال اور مسالے میں مکس کر لوں گی مکس کر کے اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے بائنے آپ پانی میں نے تقریباً چار گلاس ڈال دیئے تھوڑا سا میں اور ڈال دیتے ہیں تو اب اس کو اس کی لٹ دے کے پریشر ککر کو بند کر دوں گی یہ ہماری دال ریڈی ہو گی ہے اس کو بیس منٹ میں پریشر ککر میں رکھا تھا تو یہ گل گی ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے گرین دنیا بھی ڈال دیئے تو یہ مکمل طور پر ریڈی ہو گی ہے میں نے اس کا جو اتنا اس کو پتلا میں نے رکھنا تھا آپ نے اگر اس کو زیادہ پتلا کرنا ہے تو پھر چار گلاس سے زیادہ پانی ڈال لیں تو آپ اس طرح کر لیں اس کو لیکن میں نے اس کو اتنا رکھنا تھا اس لئے پھر میں نے اس کو اتنا ریڈی کر لیا ہے دال کے ساتھ جو چاول بناوں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہے چاول یہ میں نے پانچ سو گرام آدھا کیلو لیا ہے ان کو اچھی طرح دو کے بھگو لیا ہے گھنٹہ تقریبا ہو گیا میں نے ان کو بھگو لیا ہے تین میڈیم حالو لیا ہے ان کو فرائی کریں گے ہم چپس کے طور پر جس طرح بنائیں گے اور چاولوں میں ڈالیں گے زیرا جن سے یہ میں نے دو ٹی سپون لیا ہے نمک ایک ٹی سپون یہ جو پانی اُبالیں گے چاولوں کا اس میں ڈال دیں گے دس گرام بھر لیا ہے اور تھوڑا سا پودینہ لیا ہے چاولوں کو اُبالنے کے لیے جو پانی رکھا تھا اس میں میں نے ایک چمچ ڈال دیا نمک اور یہ اس کو اُبال آ گیا اب اس میں میں چاول ڈال دوں گی اس کے اوپر میں لیڈ دے دوں گی اب دوسری طرف میں نے اوئل گرم کر لیا ہے اس میں یہ میں چپس بنا لوں گی بھر کھل چاول جب اوپلا گئیں تو proximity پانی میں نے اس طرح ڈرین کر لیا ہے تو اب بٹر گرم کر رہی ہوں اس میں میں ڈال دوں گی یہ زیرہ زیرے کو تھوڑا سا بھونیں گے اس کے پھر بڑی اچھی خشبو آتی ہے اب ساتھ ہی میں ڈال دوں گی چاور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد دوسری طرف میں نے چپس ڈالے ہوئے تھے وہ فرائی ہو گئے ہیں ان کو میں اس میں ڈال دوں گی ساتھ ہی جو تھوڑا سا پودینہ تھا اس کو ڈال دوں گی اب اس کو اچھی طرح مکس کروں گی بہت اچھی خشبو آ رہی ہے اس کی ہماری یہ آلو والے چاول اور پودینے والے ریڈی ہو گئے ہماری یہ ریڈ لوبیا جس کو ریڈ کیڈنی بینز بھی کہتے ہیں راجمہ بھی کہتے ہیں وہ ریڈی ہے اس کے ساتھ میں نے وائٹ چاول بنایا ہے اور اس میں میں نے چپس ڈالے ہیں آلو کے چپس بنا کے میں نے اس میں ڈالے ہیں چپس والے وائٹ چاول میں نے بنائے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے کومنٹ ورکس میں کومنٹ کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائی کیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ موسیقی